موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراز فیضی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لے کر کے پروگرام قربانی کے مسائل ایک ایسا پروگرام جس میں ہم قربانی کے حوالے سے انتہائی معزز اور معتبر صاحب علم جناب دکتور محمد نصیب مدنی حفظہ اللہ تے گفتگو کرتے ہیں ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ ہمارے سٹوڈیو میں اس حکم موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ پچھلی مجلس میں ہم نے قربانی کے حکم پر تفصیل سے گفتگو کی قربانی کا حکم تو شریعت کے اندر سنت موقدہ ہے تو عام طور پر علماء حکم بیان کرنے کے بعد بہت سارے شریعت کے جو حکام ہوتے ہیں ان کی حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں یہ چیزیں مشروع کیوں کی گئی ہیں ان کی پیچھے حکمت کیا ہے تو کچھ تو حکمتوں کے حوالے پچھلے اپیسوڈ میں گزریں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اور کچھ بتائیں کہ قربانی کی حکمتیں کیا ہیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ حکمتوں کے یا حکمتوں کو بیان کرنے سے پہلے حکمتوں کے تعلق سے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے تمام ہی عبادات کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کہ بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کی حکمتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے جہاں پر وہ حکم بیان کیا وہاں پر اس کی حکمت بھی بتا دی لیکن بے شمار احکام ایسے ہیں جن کی حکمتوں کو اللہ رب العالمین نے تنسیس کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے کوئی بھی حکم اللہ رب العالمین کا ہمارے دینی اور دنیاوی فائدے اور حکمتوں سے خالی نہیں ہے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے چاہے وہ حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو جن احکام کی حکمتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان نہیں فرمایا ہے علماء نے ان احکام کے سلسلے میں بہت سارے استمباد کیے ہیں اور ان کی حکمتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اگر وہ حکمتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں آتی ہے پھر بھی ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہے جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو اس کی حکمتوں سے متعلق سب سے اہم بات یہ ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلی نشستوں میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ قربانی کی سنت رکھی ہے اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی ہے وہ سب سے بڑی قربانی جو اللہ رب العالمین کے حضور وہ نے پیش کیا تھا اس کا تعلق اسی سے ہے تو جب ہم یہ قربانی کرتے ہیں تو ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے پیش کی تھی تو ان کی سنت کو زندہ کرنا اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا کہ اگر اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی قربانی مانگے گا ہم وہ دینے کے لئے تیار ہیں کیونکہ یہی پیغام ہے ان کی اس قربانی کا ایک طرح سے قربانی جو ہے علامتی اظہار ہے اس بات کا کہ آج میں جانور زبا کر رہا ہوں کل اگر ضرورت ہوئی تو میں جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں طلب ہوگی میں وہ زبا کرنے کے لئے پیدا تو اس سنت کا تقاضی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لئے قربانی دے کر کے ہم اللہ رب العالمین سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو ہم دے سکتے ہیں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی سب سے بڑی قربانی دی عام طور پر جب ان مناسبتوں کا ذکر آتا ہے تو خصوصی طور پر عیدالعظہ کے موقع پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی آتا ہے بلکہ ایک طرح حضرت ابراہیم کی یاد تازہ رکھنے کے لئے عیدالعظہ جو ایک بہت اہم موقع ہے جی بلکہ ان کی اسی قربانی کو یاد کرنے کے لئے یہ سنت ہے اسی طرح سے اس کی ایک حکمت یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے دولت مالو دولت اور دنیاوی مالو مطا تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دنیاوی دولت آتا کیا ہے اس دولت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا اور یہ جو خرچ کرنے کا عمل ہے یہ ایک طرح سے شکریہ ہے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دولت ہمیں عطا کیا ہے جب اللہ رب العالمین طلب کرے تو ہم اس کو خرچ کرنے کے لئے تیار رہیں تو یہ اللہ رب العالمین کا اس کی نعمت پر ہم ایک طرح سے شکر ادا کرتے ہیں اپنے مال کو دولت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر کے تو یہ ایک طرح سے شکر بھی ہے اللہ رب العالمین کی نعمت پر اسی طرح سے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم مال خرج کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرج کرنے کے جذبے کو انسان اپنے نفس کے اندر پروان چڑھاتا ہے اس قربانی کے ذریعے سے جو ایک انسان کے اندر خرص اور تمہ والی چیز ہوتی ہے دولت کے تئین وہ خرص اور تمہ اگر وہ حد سے بڑھ جائے تو وہ مضموم ہے لہذا انسان کو ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرج کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے تو ایک طور سے یہ پریکٹس ہے پریکٹیکلی ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرج کرنے کے لئے اور جو بخیلی کی مضموم صفت ہے ہم اس سے بچتے ہیں اس کے ذریعے سے تو اس کی ایک حکمت یہ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی یہ نکتہ شاید آ چکا ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے کہ قربانی کا گوشت ہم فقرہ اور مساکین کو بھی دیں تو ایک طرح سے وہ فقرہ اور مساکین جو بہت سارے مواقع پر یا بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پورے سال جن کو گوشت نصیب نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے یا جو ایک عام کھاتے پیتے انسان کی طرح سے وہ خرج نہیں کر سکتا ہم ان کے لئے گویا کی گوشت فراہم کرتے ہیں تو فقرہ اور مساکین کے ساتھ احسان کرنا بھی اس کی حکمتوں میں شامل ہے قربانی ہے تو اس کو بھی تو کبھی موقع ملنا چاہیے اس کی بھی اس بٹس اللہ تعالی نے اس کو بھی دیئے اللہ رب العالمین نے اس لئے خصوصی طور سے ان کا ذکر کیا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُوا الْبَاعِسَ الْفَقِيرُ تو فقرہ اور مساکین کی مدد کرنا اور ان کی زندگی میں بھی خوشحالی آئے اور وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو سکیں اس نعمت میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے تو ایک حکمت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ قربانی کے احکام اور مسائل میں غور کریں گے تو بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں ہاں حکمتیں بہت ساری ہیں خاص طور پر یہ کہ آپ نے شکر گزاری کی بات کی تو یہ بھی اللہ تعالی ہیں کیونکہ جانور اللہ تعالی کے راستے میں زباہ کر رہا ہے بندہ تو وہ جو اللہ تعالی نے جانوروں کو ہمارے لئے مسخر کر دیا اور اتنی بڑی تعداد میں جانور پیدا کیے کھانے کے لئے کہ آدمی کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے اور خط نہیں ہو رہے ہیں تو وہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ چوپائے ہم کو دیئے ہیں ہمارے لئے مسخر کر دی ہمارے لئے پیدا کیے اور اتنا زیادہ میٹ پوری دنیا میں کھایا جا رہا ہے اس کے باوجود کوئی قلت نہیں ہے الحمدللہ تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالی کی یہ شکر گزاری بھی ہے اچھا یہ تو ہوا ایک جانب حکمت کا اب وہ جو کسی بھی طرح کے مخالفین ہیں جو قربانی کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس کے بعد منفی پہلوں کو اجاگر کرنی کوشش کرتے ہیں مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو جانوروں کے ساتھ بے رحمی ہیں یعنی یہ جو ایک طبقہ جو نانویج سے پرہج کرتا ہے ویجیٹیرین لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے جبر ہے ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے اور یہ بے رحمی ہے جانوروں کو کاٹ کر کے کھانا اس پہ اگر کیونکہ عید کی مناسبت سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں ممبئی میں جو ہے جو سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں تو عام در پہ بکرے جب خریدنے لوگ جاتے ہیں تو کچھ ایک اس طرح کی تنظیمیں وہاں باہر ہی حتجاج کر رہی ہوتی ہیں جو یہ جتانا چاہتی ہیں کہ یہ ظلم ہے جانوروں پر اور اس کو رکنا چاہیے تو یہ ظاہر سی بات ہے ان کے لئے شریعت کا حوالہ تو کافی نہیں ہے ان کو کیسے سمجھائے جائے دیکھیں اس میں کئی ساری باتیں ہیں سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر انسانوں پر کیے گئے اپنے احسانات کو گنوا رہا ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی بنو آدم کی تقریم کی ہے بہت ساری نعمتیں دے کر کے خشکی میں اور سمندر میں اللہ رب العالمین نے ان کے لئے سواریاں فراہم کی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت بہت بڑا احسان بنی نوے انسان پر یہ ہے کہ مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے اور انہی مختلف چیزوں میں سے جانور بھی ہے اگر آپ غور کریں گے تو بنیادی طور سے وہ جانور جن کا گوشت انسانوں کے لئے فائدے مند ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لئے ہی پیدا کیا ہے اس دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے اسے انسانوں کے لئے ہی پیدا کیا ہے تو یہ اس کو اللہ رب العالمین کی نعمت اور فضل کے طور پر دیکھنا چاہیے تو جانوروں کو زبے کرنا ان کا گوشت کھانا یہ اللہ رب العالمین کا مطلوب ہے ان کو ہمارے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے ایک دوسری آیت جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا آسمان اور زمین کی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے مسخر کر دیا آسمان میں سورہ چاند ستارے اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے مسخر کر دیا ہم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اسی طرح سے زمین میں بے شمار چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے پیدا کیا ہمارے لئے مسخر کر دیا مطلب ہمارے تابع بنایا ہمارے فائدے کے لئے جن سے ہم مختلف ذرائع سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو انہی میں سے جانور بھی ہیں تو بیسیکلی جانوروں کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لئے ہی پیدا کیا ہے اس دنیا میں اس دنیا میں اصل انسان ہے ہمارے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لئے پیدا کی اگر ہمیں عقل سلیم ہمارے پاس ہے ہم غور کریں گے تو بہت آسانی سے بات ہماری سمجھ میں آئے گی لوجکلی بھی کہ اس دنیا کے اندر پیدا کی گئی چیزیں وہ انسانوں کے لیے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں یہ تو اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کسی نے اس کو یوں بھی سمجھایا ہے کہ اگر اس زمین پر انسان موجود نہ ہو تو دوسری چیزوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جو دوسری چیزیں موجود ہیں وہ اگر نہ ہو تو انسان کے لیے ملکل زندگی نہیں جی سکتا انسان جانوروں ہی کا معاملہ آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو جو پروٹین ہوتا ہے جسم کا اور جو دوسری اس کی تقاضی ہوتا ہے اگر آپ سائنسی پہلو سے گفتگو کریں گے جو کی بہت سارے لوگوں نے کیا ہے اگر اس پہلو سے دیکھیں تو اس کو نہ کھانے میں نہ استعمال کرنے میں کیا نقصانات ہیں لوگ جانتے ہیں اور یہ چیز اجاگر ہو چکی ہے بروٹین میں اچھا کچھ علاقوں میں تو معاملات ایسے ہیں کہ وہاں سبزیاں محسر ہی نہیں ہیں وہاں پہ تو گوشت کھانا جو ہے وہ انسان کی طرح سے ضرورت ہے بلکل بلکل بلکہ آپ یہ دیکھیں انسان کیا نیچر میں بھی تو یہ بات رکھی گئی یعنی بہت سارے جانور ہیں جو آپ عربوں کو دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت یہ سبزیاں وغیرہ بہت کم ہوتی تھی سہرائی علاقے ابھی بھی بہت سارے سہرائی علاقے ہیں جہاں کی پوری زندگی جانوروں پر نیر بھر ہے انہی پر انہی کا دودھ پیتے ہیں جو برفیلے علاقے ہوتے وہاں بھی یہی محامل ہے جو برفیلے علاقے وہاں پر بھی یہی محامل ہے بلکہ سبزی خوروں کو تو ذرا سا یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ میٹ لے رہے ہیں وہ ان پر احسان کر رہے ہیں کیونکہ اگر سارے لوگ گوش چھوڑ کر سبزیوں کا رخ کریں تو سبزیاں بہت مہنگی ہو جائیں گے کیونکہ ڈیمان بڑھ جائیے تو یہ تو سمجھئے اللہ تعالی نے بیلنس رکھا کہ کچھ لوگ سبزیاں بھی کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لئے فرض کیجئے کہ جانوروں کو زبہ کرنا اور ان کو کھانا بند کر دیا جائے آپ تصور کیجئے کیا حالت ہوگی دنیا کی جانور جس کسرت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں اگر فرض کیجئے بلکل مکمل طور سے بین لگا دیا جائے وہ جانور کہاں جائیں گے آپ کیا کریں گے ان کو اور اگر آپ کو کھانا اس کو پالیں گے کیوں آپ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو فارمی ہوتی ہے اس کو پالیں گے کیوں آپ اور اگر پالیں گے تو پھر کہاں لے جائیں گے اندوستان کے اندر بعض جانوروں میں پابندی لگائی گئی تو وہ بہت بری موت مر رہے ہیں میں اس کی مثال دینا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالات ہیں آپ یہ دیکھئے میں بعض مرتبہ یہ سوچتا ہوں ذہن میں بات آتی ہے جن جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں انسان زندگی میں تو انس کی بہت تقریم کرتا ہے یعنی ہم دیہاتوں میں یہ دیکھتے تھے کہ جیسے بکرے کا گوشت کھائے جاتا ہے بکری کا گوشت کھائے جاتا ہے تو اپنے گھر کے فرد کی طرح ان کا خیال لکھا جاتا ہے جی بالکل ہاں اگر چھنڈی آتی تھی تو باقیدہ ان کے لئے کپڑے بنائے جاتے ہیں گونی کے اور انسان جن جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا ان کی کیا حالت ہوتی یعنی بکرا بکری کا گوشت کھانا اگر انسان چھوڑ دے تو کتوں جیسے حالت ہو جائی اور جیسے آپ نے رحم کی بات کی کہ لوگ اس کو بے رحمی کہتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ اگر جانوروں کے اندر جان ہے آپ اس کو بے رحمی کہہ رہے ہیں آج تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ جو فلو اور سبزیاں ہیں ان کے اندر بھی جان ہے نباتات میں بھی جان ہے اس کے علاوہ جانوروں کا استعمال ہم کھیتی کرنے میں کرتے ہیں سواری میں بار برداری میں بہت سارے کام میں استعمال کرتے ہیں کیا یہ بے رحمی نہیں ہے اگر یہ بے رحمی ہے تو کیا یہ بے رحمی نہیں ہے کہ ان پر بوجھ لادا جائے وہ بھی آپ کی طرح جاندار ہیں کیا ہوں آپ ان پر بوجھ لاد رہے ہیں اس کا جواب آپ یہی دوگے کہ اس کو اسی لئے پیدا کیا گیا ہے یہی تو آپ جواب دوگے کہ گھوڑے کو اسی لئے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اس کی سواری کریں یہ کون سا انصاف ہے وہ آپ کو لاد کے وہ چلتا ہے کیا یہ بے رحمی نہیں ہے تو بے رحمی تو ایک طرح سے یہ بھی ہے اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے اس کے علاوہ جانوروں کے حقوق پر اگر آپ گفتگو کرنے جائیں گے ہماری شریعت کے اندر آپ حیران رہ جائیں گے آپ اگر ان نصوص کو جمع کریں جو جانوروں کے حقوق سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وارد ہیں ایک لمبی تعداد ہے بڑی تعداد ایک مکمل کتاب بنے گی جو صرف جانوروں کے حقوق سے متعلق حدیثیں وارد ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہا کہ جب جانور کو کھانے کے لئے آپ زبے کرو تو زبے کرنے بھی احسان کرو چھوری کو تیز کرلو جب زبے کے مسائل آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے تو جانوروں کے ساتھ جو ہے رحم کرنے کا ہماری شریعت نے اس کی ہدایت کی ہے اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ ایک عورت نے ایک جو ہے کتے کو پانی پلا دیا اللہ رب العالمین نے اس کے لئے اسے جنت دیا اس کے بدلے میں ایک عورت نے ایک بلی کے ساتھ بے رحمی کی تو اللہ تعالی نے اسے اس کی سزا میں اسے جہنم میں ڈال دیا تو یہ جانوروں کے ساتھ خسن سلوک موجود ہے اور آپ یہ بتائیے آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے آپ جانور تو نہیں ہیں جانور کی جو نفسیات ہے وہ تو جانور سمجھ رہا ہے آپ یہ کیسے فیصلہ کر رہے ہو کہ جو زبے کا عمل ہے یہ بے رحمی ہے یا جانور اس کو بے رحمی تصور کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو اسی لئے پیدا کیا ہے بلکہ بعض مرتبہ سوچو تو یہ لگتا ہے کہ مرنا تو اس کو ایسے بھی تھا وہ کسی بیمادی میں طلب طلب کے مرنا اور مرتے ہیں طلب طلب کے جو جانور کھائے نہیں جا رہے ہیں وہ کن حالات میں مر رہے ہیں آپ اس کو دیکھئے یہاں تو اس کو بہت آسان موت دی جاتی ہے زبا کے ذریعے سے اور اسے جس کام کے لئے بنایا گیا ہے ہم اسی کام کے لئے تقریم کے ساتھ احسان کے ساتھ اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو کہ وہ بے رحمی ہے آپ سبزی اور فل کو کارتے ہو تو اس کے ساتھ کیا گزرتے ہوگی آپ جانتے ہو تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں اور یہ بالکل بھی فطرت اور نیچر کے خلاف ہیں فطرت تو ہمیشہ یعنی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جاندار بھی پیدا کی ہیں جو دوسرے جانداروں کو کھاتے ہیں ایسی مچھلیاں جو دوسری مچھلیاں کو کھاتی ہیں ایسے دلیندیں جو سبزی خور نہیں ہوتے ہیں ان کی تو پورا ڈیپینڈنس جو ہے دوسرے جانوروں پر ہی ہوتا ہے تو یہ تو ایک سائیکل ہے ایک طرح سے تو کیا آپ کہو گے کہ نیچر نے اللہ رب العالمین نے نیچر کی دلیل ان لوگوں کے لئے بہت متاثر ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ نہیں مانتے کہ ہر چیز نیچر سے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں نیچر سے ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ مانتے ہو کہ نیچر نے نائنصافی کی ہے جنگل میں ایک شہر چھوٹے جانوروں کو کھا جاتا ہے آپ اس کو کیا کہو گے یہ جو سسٹم ہے اس کو کس نے بنایا کیا اس سسٹم میں آپ کے نظریے سے نائنصافی نہیں ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کے لئے تو نیچر ہی خدا ہے نیچر خدا ہے تو گویا کہ آپ جس کو خدا کہہ رہے ہو اس نے نائنصافی کیا ہے نوزباللہ تو یہ ایک سسٹم ہے دنیا کا آپ اس سسٹم کے خلاف جا رہے ہو اور اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے نا جسے اللہ تعالیٰ نے جو درندے بنائے ہیں جو دوسرے جانوروں پر منحصر ہیں ان کی غزہ جو ہے وہ دوسرے جانور ہیں ان کی جو جسمانی حیعت ہوتی ہے جو ان کی بناوٹ ہوتی ہے جسم کی اور ان کے تقاضے ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سبزیوں سے اور پھل وغیرہ سے نہیں پورے ہو سکتے ہیں اور جو جانور ایسے بنا ہے جو نباتات پر ڈیپینڈ ہیں گھانس پوس کھاتے ہیں ان کی ہے دوسری ہے مکمل اس پر گفتگو کیا ہے اور انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا مجموعہ بنائے ہیں یعنی اس کو اناج کی بھی ضرورت ہے اس کو نباتات اور سبزیوں کی بھی ضرورت اللہ نے دیئے اور اس کو گوشت کی بھی ضرورت ہے اور دونوں حضم بھی ہو جاتے ہیں سائنس نے انسانی جسم کے ساخت کو اس کی ضروریات کو دیکھ کر کے یہ باتیں ثابت سائنس خود کر چکا ہے کہ انسان کو ضرورت ہے ان چیزوں کی عجیب بات یہ ہے کہ ہماری دنیا میں اتنے سارے انسان مارے جاتے ہیں ظلم اور نائنصافی سے جی وہ ایک الگ موضوع ہے جو ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے جانوروں کے حقوق پر بات کرنے والے بڑی تعداد میں ہوتے ہیں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے اس کے حوالے سے کہ آلودگی جو ہے وہ قربانی کی وجہ سے بہت پھیلتی ہے دیکھئے اگر کوئی آلودگی فیلاتا ہے تو یہ غلط ہے اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے اسلام نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ آپ قربانی کر کے قربانی کا خون یا چمڑے یا جو بھی گندگی ہوتی ہے اس کو فیلا دو اس طرح سے کی لوگوں کو تکلیف ہو یہ قربانی کا حصہ نہیں ہے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے صفائی ستھرائی پاکیزگی نظافت کی جتنی تاقید اسلام میں ہے شاید جن لوگوں نے پڑھا نہیں ہے اسلام کو اگر وہ پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس دین نے صفائی ستھرائی کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے ایک حدیث ہے ایمان کے ستر سے زیادہ شعبیں ہیں ان میں سے سب سے بڑا شعبہ ایمان کا ہے قولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا کہنا ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے جو شریعت جو دین یہ سکھلا رہا ہے کی راستے سے کسی تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا آپ کے ایمان کا حصہ ہے وہ شریعت یہ کیسے کہے گی کہ آپ قربانی کر کے گندگی فیلاؤ لوگوں کو تکلیف دو تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں اس کے اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے اسلام گندگی فیلانے کو بلکل بھی اس کی تاہید نہیں کرتا اگر وضوحی کے معاملے کو دیکھ لے تو کتنا شریعت نہیں ہے اتہور و شطر الیمان اتہور و شطر الیمان تہور سے حوض مراد ہے اس کو نصف ایمان کہا گیا ہے تو اسلام میں صفائی سترائی کی بہت زیادہ جو اسلام کی عبادات ہیں صفائی سترائی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یعنی اس میں بہت سارے قربانی کے موقع پر ایک بہت زیادہ میرے خیال سے جو ہماری دینی تنظیمیں ہیں جو ذمہ دار علماء ہیں ان کو بھی ذرا سا اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ قربانی یعنی یہ جو صفائی سترائی والا معاملہ ہے دین کے خلاف ہے گندگی پھیلانا ہے اپنی جگہ پر پر یہ گندگی پھیلانا کر کے ہم ایک طرح سے ایک منفی پیغام دیتے ہیں دوسرے غلط تصویر پیش کرتے ہیں بہت سارے ہمارے آباب ہوتے ہیں ان کے اب جاہد سی بات ہے جو لوگ میٹ نہیں کھاتے ہیں یا کھاتے بھی ہیں تو وہ یہ کی بزار سے لائے اور کھا لیے کہیں سے پیکنگ والا تو وہ ہمارے بعض آباب ہوتے ہیں وہ جو ہے عید العظہ کے موقع پر چھورا اور ہاتھ میں لے کر کے اور پورا خون سے لتھڑے ہوئے ہیں اور گلیوں میں گھوم رہے ہیں اب ان کی اس حالت کو دیکھ کر کے اچھا پیغام نہیں جاتا ہے اس سے ذرا سا بچنا چاہیے تو یہ صرف جو ہے یہ نہیں کی دین کے خلاف ہے جو دعوت کے تقاضے ہیں ان کے خلاف بھی عمل اور جو ذمہ دار علماء ہیں جو ذمہ دار تنظیمیں اور جمعیتیں ہیں ان کو خاص طور پر اور جو اہل علم ہیں خاص طور پر عید العظہ کے موقع پر جو خطیب خطبہ تقریر کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں ان کو خاص طور پر اس کی تاقید کرنی چاہیے کہ بھائی آپ صفائی سترائی کا خیال رکھیں یہ صرف دینی کا تقاضہ نہیں ہے دعوت کا بھی تقاضہ ہیں اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے یہاں پہ ایک فقی نقطہ ہے جو معاملے کو اور زیادہ واضح کرے گا دیکھئے ہم نے جیسا کی عرض کیا کہ قربانی کرنا یہ سنت موقعہ ہے اور کسی کو تکلیف دینا اس کا کیا حکم ہے حرام ہے اگر آپ راستے میں گندگی فیلارے ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے یہ حرام ہے آپ اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے گلی میں اگر وہ جو بقایجات ہوتے ہیں قربانی کے وہ فینک کر کے گندگی فیلا رہے ہو اس سے بیماریاں فیل سکتی ہیں یہ تکلیف دینا ہے اور کسی کو تکلیف دینا حرام ہے آپ ایک سنت کو کرنے کے لیے آپ حرام کام کا اتقاب کر رہے ہو جتنا آپ سنت نہیں کر رہے ہو اس سے زیادہ آپ حرام کام کر رہے ہو تو ہمیں اس کو دین کے ناہیے سے دین صرف اس ناہیے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ گندگی ہے اس ناہیے سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے اور یہ دین کے خلاف ہے ہم ایسا جو کر رہے ہیں ہمیں اس کا گناہ ملے گا لوگوں کو تکلیف پہنچانا تو یہ بات ہمارے ناظرین کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کا جو اتنا خوبصورت شعیرہ ہے اس شعیرے سے اچھا میسج اچھا پیغام اسلام کی اچھی تصویر جانی چاہیے اور معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے ان باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا اس لیے قربانی میں ہمیں خصوصی طور سے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس سے قربانی کے بعد ہی نہیں قربانی سے پہلے بھی جانور ہمیشہ لیکن قربانی میں یہ شکایت آتی ہے نہیں نہیں مطلب قربانی کے موقع پر ہی ایک تو ہوتا ہے کہ زبا کے بعد جو گندگی فیلتی ہے زبا سے پہلے بھی کہیں بھی بھی جانور باندھ دے رہے ہیں جہاں باندھ رہے ہیں وہاں صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور جو ہے وہ غلاظب تغیرہ بھی خریب ہوئی ہے اس سے بہت غلط پیغام جی گاؤں دی ہاتھ میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جانور کچھ دنوں پہلے سے خرید کے رکھتے ہیں گھروں میں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی کسی کے گھر میں جا کے نقصان کر رہا ہے یہ غلط ہے تو محترم ناظرین ہم نے آج کی اس اپیسوڈ میں قربانی کی حکمتوں پر تفصیل سے بات کی اس کے علاوہ قربانی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اور جو شبہات پیش کی جاتے ہیں اس پر بھی الحمدللہ بہت تفصیل سے بات ہوئی ہم امید کرتے ہیں کہ اس اپیسوڈ سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا اور بہت ساری نئی باتیں آپ کے علمے آئی ہوں گی اس کے علاوہ بھی قربانی کے حوالے سے بہت ساری گفتگو پچھلے اپیسوڈ میں ہماری ہو چکی ہیں آپ میں سے جو حضرات اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہوں وہ آئی پلس کے یوٹیوب چینل پر جا کر کے اس سے پہلے کے اپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں آپ آئی پلس کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوسرے حباب تک بھی پہنچائیں خاص طور پر یہ جو گفتگو ہوئی ہے آج کی کیونکہ یہ شبہات بہت سارے غیر مسلم لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں قربانی کو لے کر کے تو آپ کے جو غیر مسلم احباب ہیں آپ کے ساتھی ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائے تاکہ مسلمانوں کے حوالے سے جو ایک منفی تصویر پیش کی جاتی ہے کہ جانور قربان کر کے گویا کہ وہ جانوروں پر ظلم کر رہے ہیں اس کا ازالہ ہو اور ایک جو ان کی شبیح کو داغدار کرنی کوشش کی جاتی ہے تو وہ شبیح متاثر نہ ہو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے اور بھی بہت سارے فقیح کام ہیں جن پر ہماری گفتگو جاری رہے گی اگلے اپیسوڈ میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں